پھر اسی طرح اتنا علم ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص ان سے زیادہ کوئی بات جانتا ہوتا تو اس کی طرف لوگوں کو ریفر کر دیتی تھی یہ بھی کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے کہ سبھی کچھ میں ہی جانتا ہوں شرح بن حانی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے موضوع پر مسے کا مسئلہ پوچھا دونوں نے کہا کہ علی کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اس مسئلے کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں تو میں علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مطابق بیان کیا جو انہوں نے معلوم تھا پھر اسی طرح صحابہ کی غلطیوں کی بھی اصلاح کیا کرتی تھی انتی سے پیچھے بھی گزرا نا کہ جس کے بارے میں بھی وہ کوئی چیز ایسی دیکھتی تھی اس کو بتاتی تھی مکھول کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہوست تین چیزوں میں ہے مکان عورت اور گھوڑے میں تو میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یعنی کہ میں نے یہ بات سنی ہے تو وہ کہنے لگی ابو حریرہ نے یاد نہیں رکھا کیونکہ جب وہ داخل ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے قاتل اللہ الیہود یہود کا کہنا ہے کہ نہوست تین چیزوں میں ہے مکان عورت اور گھوڑے میں تو انہوں نے حدیث کا آخری حصہ تو سنا لیکن پہلا نہیں سنا تو اس طرح یہ بات جو یہود نے کہی تھی وہ کس کی طرف منصوب کر دی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اس کی اصلاح کس نے کر دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیونکہ انہوں نے یہ بات شروع سے سنی تھی ابتدا سے ہی سنی تھی عربہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور ابن عمر عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور جیسے کہ کل ہم نے پڑھا نا کہ ان کا حجرہ کوئی پکی دیوار نہیں تھی بلکہ کیسا تھا خجور کی شاخیں اور اس کے اوپر اونی ٹاٹ سے پڑے ہوئے تھے وہ مسواق کر رہی تھے اور ہم ان کی آواز سن رہے تھے میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا اے امہ آپ نے سنا وہ اندر مسواق کر رہی ہیں اور یہ باہر سے ان سے سوال کر رہے ہیں یہ ابو عبد الرحمن جو عبداللہ ابن عمر جو کچھ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کیا کہا میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا انہوں نے کہا اللہ ابو عبد الرحمن کی مغفرت فرمائے دیکھیں اصلاح کا طریقہ اللہ ابو عبد الرحمن کی مغفرت فرمائے یہ بھول گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی عمرہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ ابن عمر بھی سن رہے تھے مگر انہوں نے نائنکار کیا اور نہاں کی خاموش رہے یہ ہے اپنی اصلاح سننے کا طریقہ جو عبداللہ بن عمر نے اختیار کیا حضرت عائشہ نے کریکشن کر دی اور عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے نہاں کی نہاں کی نہاں کی کوئی بحث نہیں کی آگے سے اگر ہماری کوئی کریکشن کر دے تو دو تین چیزوں میں سے ایک ہم کریں گے مثلا ایک ہم کریں گے کہ مانیں گے نہیں نمبر دو مان جائیں گے لیکن defensive ہو جائیں گے نہیں اصل وجہ یہ تھی وہ یہ ہو گیا تھا تو یہ ہو گیا تھا تو اس وجہ سے یہ ہو گیا اتنی لمبی اس کے بعد کہانی انسان کے طے سے بہتر تھا نہ ہی بتایا ہوتا اتنی بیزار کن اس کی تفصیل سننی پڑی ٹھیک ہے نا اور تیسری چیز کیا ہے کہ پوری بات بھی نہیں سنتے اس سے پہلے ہی ناراض ہو جاتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے ہم جو ہوتے ہیں وہی رہتے ہیں ہماری اصلاح نہیں ہوتی ہم سب انسان ہیں آپ میں سے جو لوگ قرآن حفظ کر رہے ہیں یا جیسے ابھی صورت الملکی حفظ کر رہے ہیں آپ لوگ سب کو اس بات کا اندازہ ہوگا جتنا چاہے پکا کر لیں جتنا چاہے کیا ہوتا ہے پڑھتے 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 اچانک بریک لگ جاتی اور سمجھ نہیں آتی انسان کو کہ کیا ہوا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے اب ہونا کیا چاہیے کہ جب کوئی ہمیں بتا دے کہ آگے یہ ہے جیسے نماز ہی پڑھا رہے ہیں اور وہیں آپ کو بریک لگی پیچھے سے کوئی بتا دے تو کیا کرنا چاہیے اپنی اصلاح کر کے آگے چل پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے نا لیکن نماز پڑھنے کے بعد پھر کیا کرنا چاہیے ایک کہانی سنانی چاہیے وہ اصل میں میں اس لیے بھول گئی نا وہ نے پکا تو بہت کیا تھا لیکن وہ ہو جاتا ہے نا کبھی انسان بھولی جاتا کیا ضرورت ہے ان باتوں کی اپنی صفائیاں یہ ہر وقت اپنی صفائیاں پیش کرنا ہر وقت عذر پیش کرنا ہر وقت اپنے بارے میں دفاع کرتے رہنا کیا بہت اچھا اخلاق ہے یہ کیسا لگتا آپ کو بیکار کی باتیں ہیں بس بھول گئے انسان ہے نا بھول گئے صفائی مجرم پیش کرتا ہے تو کھہ رہی ہے کہ صفائی تو مجرم پیش کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے جب آپ صفائی پیش کر رہے ہیں اپنی اس کا مطلب ہے کہ پہلے آپ نے ایکسپٹ کر لیا کہ میں غلط تھا ان کی وفات حضرت عاشر رضی اللہ عنہ کی جو وفات ہے ایک کال کے مطابق ستاون ایک کے مطابق اٹھاون اور ایک میں ففٹی نائن انسٹھ ہجری میں ہوئی رمضان میں ہوئی سترہ رمضان کو اس وقت ان کی عمر تقریباً شاہ سٹھ سال تھی 66 years ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے عشاء کی نماز کے وطر پڑھنے کے بعد ان کا نمازیں جنازہ پڑھایا حضرت ابو حریرہ نے جنازہ پڑھایا کون ہے ابو حریرہ جن کی وہ بار بار اصلاح کرتی ہیں کہ تم تیز بولتے ہو حدیث سنانے میں اور تم نے پوری حدیث نہیں سنی اور ابو حریرہ کا اخلاق آپ دیکھئے کہ وہی ان کا جنازہ پڑھا رہے ہیں اگر ہماری کسی کے ساتھ اس طرح کی کوئی مس انڈرسٹیننگ ہو تو شاید ہم تو جنازے پر بھی حاضر نہ ہو دلوں کو صاف رکھنا دوسروں کو معاف کرتے چلے جانا دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھنا ان کی خوبیوں کو اپریشیٹ کرنا یہ خود بھی خوش رہنے کا راز ہے اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کا کچھ لوگ ہر طرح کے حالات میں خوش رہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی میں بہت خوشیاں ہوتی ہیں تو وہ خوش رہتے ہیں وہ خوش رہنا جانتے ہیں اور ان چیزوں کو اپنی زندگی سے مائنس کرتے جاتے ہیں کہ جو پریشان کرتی ہے کیوں وہ یہ دعا سکھائے گی اللہم انی اعوذ بکا من الہمی والحزنی والعجزی والکسلی والجبنی والبخلی ودلع الدینی وغلبت الرجال یہ آٹھ مصیبتیں ہیں انسان پر کہ جن کی ہوتے ہوئے کوئی انسان خوش نہیں رہ سکتا زندگی زائے کر دیتا ہے اس لئے ہر روز لازم کر لیں کہ ایک دفعہ کم از کم یہ دعا ضرور پڑھنی ہے ان آٹھ مصیبتوں سے نجات پائیں اللہ ہی دے سکتا ہے ان کو نجات دے کیونکہ ہم نے تو یہ پالی ہوئی ہیں اپنے اندر تو آپ دیکھیں کہ سکسٹی سکس یئر ہم میں سے کچھ لوگ اس عمر تک پہنچ گئے اور کچھ پہنچنے والے سب ذرا اس وقت اندازہ لگائی جتنی بھی آپ کی اس وقت عمر ہے فورٹی ہیں تھرٹی ہیں ففٹی ہیں سکسٹی سکس کو کتنے سال باقی ہیں کیا آچیف کیا ہے ہم نے آج تک کیا حاصل کیا ہے زندگی میں کیا کمایا ہے کیا باقی بھی ایسے ہی ضائع کر دیں گے کچھ نہیں سیکھیں گے کوئی کرنے کا کام نہیں کریں گے تو اپنی زندگیوں کو بھی ہلکا کریں دلوں کو بھی ہلکا کریں اور اپنے آپ کو فوکس کریں نئی چیزیں سیکھنے پر اور اس کے لئے تھوڑی مشکت اٹھائیں تھوڑی تکلیف اٹھائیں کیونکہ آسانی سے کچھ نہیں ہوتا ان کی قبر میں عبداللہ اور عروا اترے جو زبیر بن عوام کے بیٹے تھے ان کی بہن اسما بنت عبی بکر کے بیٹے تھے اور قاسم اور عبداللہ بھی اترے جو محمد بن عبی بکر کے بیٹے تھے یعنی بھانجے اور بھتیجے اترے قبر میں اور عبداللہ بن عبد الرحمن بن عبو بکر بھی اترے جو عزت عبو بکر کے پوتے تھے ان کے بھتیجے اور وہ بقی میں دفن ہوئیں اپنی جگہ انہوں نے کس کو دے دی تھی عمر رضی اللہ عنہ کو تو یہ تھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ السلام علیکم استاذ ایک سوال ہے کہ you know when when she said that the satr or the haya of the curtain of a high stone if the women take their clothes off some place else so sometimes we go to the stores and we have to try some garment so we do that does that come under it اور پورا تو سب کچھ نہیں اتارہا صرف ایک یا اوپر کا ٹاپ اتارتے ہیں نیچے کا کچھ تو وہ اس میں نہیں آتا یعنی دوسری عورتوں کے سامنے ننگا ہونا مراد ہے یعنی ہمام میں جسے سویمنگ پول میں آپ اترے اور جسم آپ کا ننگا ہو رہا ہے جی السلام علیکم استاذہ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ 18 years میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت ہو گئی تھی when she was 18 تو یہ سارا علم اس سے پہلے سیکھا انہوں نے جیسے لیچسے سترہ اور اٹھارہ کے بیچ میں ان کا پیک تھا جب انہوں نے یہ سب علم سیکھا پھر طبیبہ بھی ہیں اور فکر میں بھی ماہرہ اب ہماری بچی اگر ڈاکٹر بن رہی ہے تو ہم تو اس کو نماز کی بھی چھٹی دے دیتے ہیں کہ بہت ہی سخت بڑھائی ہے ڈاکٹر بننے کی تو اس کو تو ہم بلکل دین کی طرف تو وہ پھر بلکل ہی نہیں کیونکہ وہ بہت مشکل پڑھائی کر رہی ہے تو سبحان اللہ کتنی انٹیلیجنٹ اور کتنی بیلنس پرسنیلٹی کہ طب بھی سیکھ رہی ہے ڈاکٹر بھی بن رہی ہے اور ساتھ میں علم کا اصل میں اللہ سبحان اللہ تعالی نے ہمیں بہت صلاحیت دی ہے ہم کمہمتی اختیار کرتے ہیں بس ایک ڈگری کر لی ہے تھک گئے ہیں اب بس یہ کافی ہے اب اس اپنے اتنے کر لیا کافی ہے کیونکہ ہماری زندگی میں کوئی گول نہیں ہے نا کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے کئی ایسی مثالیں آج کے دور میں بھی ہیں کہ دونوں دونوں طرح کے علوم لوگوں نے حاصل کیے ہیں دنیا کی ڈگری بھی کی ہے اور دین کی بھی کی ہے جو بغض کا پنجرہ ہے یہ ہمیں کوئی کریٹیو کام نہیں کرنے دیتا ہم اسی کوئیں کے اندر ہی رہتے رہتے مر جاتے ہیں اگر آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سوکنوں کی گرج میں مبتلا ہو جاتی تو اتنی کریٹیوٹی نظر نہیں ہے آپ سوچئے کہ انہوں نے لاکھ دنہم کا ہار اپنی سوکنوں میں تقسیم کر دیا میں کل بھی گھر جا کے بھی سوچ رہی تھی کہ کیا وجہ ہوگی انہوں نے انہی کو کیوں دیا تو مجھے ایک حکمت جو سمجھ میں آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے رشتے جو ہوتے ہیں کبھی نہ کبھی انسان کی دل میں ان کے بارے میں کچھ برا آ جاتا ہے کبھی انسان کی زبان سے کچھ نکل جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کا کفارہ کیا ہو اور پھر ہمارے ہاں مشکل پتے کیا ہے ہمیں نہ ڈیفرنس مینجمنٹ نہیں آتا کہ اگر ہمارا کسی سے اختلاف ہو گئے نہ تو ختم کیسے کریں وہ بڑھتا ہی جاتا ہے بڑھتا ہی جاتا ہے اس کو کم نہیں کر سکتے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے بھی آپ کو شکایت ہے نا اس سے آپ احسان کرنا شروع کر دیں اس سے آپ اور اچھا کریں دل بڑھا کریں اور احسان کریں اب نتیجہ کیا ہوگا الاحسان یقتہ اللسان جو احسان ہوتا ہے نا زبان کارڈ دیتا ہے یعنی اگر کوئی شخص آپ پر بری باتیں کرتا ہے آپ کے ساتھ تمیزی بد اخلاقی کرتا ہے اس کے ساتھ احسان کریں وہ خاموش ہو جائے گا اور اسی طرح اگر آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کرج ہے کچھ ہے آئی جاتا ہے نا انسان ہے ہم تو اس صورت میں کیا ہے کہ جس کے بارے میں اسی کے ساتھ اچھا کریں اس احسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے وہ تکلیف نکال دے گا صدقہ جو نا وہ دل کو وسیع کر دیتا ہے انسان کے اور افضل ترین صدقہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا اس رشتہ داہر کو دینا کیا اس کے ساتھ اس کو دو لیکن ہمارا نفس کیا کہتا ہے اس کو دو جو آپ کے ساتھ کر رہا ہے یا جو آپ کی تعریف کرے یا آپ کا شکریہ ادا کرے یا ایکسپٹ کرے اس کو کیا آپ نے کیا ایک نالج کرے اس کو جی السلام علیکم اسزائے میں دیکھ رہی تھے ایٹینڈ یئرز کی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب آف صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو ماشاء اللہ ان کا حافظہ کتنا اچھا تھا کہ انہوں نے وہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی وہ یاد بھی رکھی اور ماشاء اللہ یا ایک ہم اپنی طرف اس چیز کو دیکھیں اگر اپنی امنی زندگی میں کہ ہم چیزیں ہم تفسیر کا قرآن کا لے رہے ہیں ہم چیزیں سیکھ بھی رہے ہیں یاد بھی کریں لیکن ہمیں بھول جاتی ہیں تو میرے نزدیک ایک ڈفرنس کیا ہوتا ہے جب آپ دل سے کسی چیز کو خلوصی دل سے چیز کو سیکھتے نہیں ہیں پکڑتے نہیں ہیں وہ چیز آپ کو یاد بھی نہیں رہتی ہے اصل بات پتہ کیا ہے اللہ نے ہم سب کو حافظہ دیا ہے مشکل یہ ہے ہم نے کچھ اور چیزیں یاد رکھی ہوئی ہیں جو بالکل بھولتی نہیں ہم کو اس وقت ہمارا حافظہ کھا ہوتا ہے آپ کو بات سمجھیں ہمارا حافظہ اچھا ہے کہ نہیں ہے نا کیونکہ ہم نے لوگوں کے گرجز ایسے یاد رکھے ہوئے ہیں کہ کبھی بھولتے نہیں ہمیں ان کے لئے حافظہ کہاں سے آ گیا لوگوں کی بری باتیں یاد رکھنے کے لئے حافظہ کہاں سے آ گیا جب وہ خانہ خالی ہوگا نا اور وہاں علم جائے گا تو پھر علم یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے جی سادہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے خاص طور سے بچیوں کی تربیت کے اتنے رہنما اصول یہاں سے ملتے ہیں اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ آج کل ہمارے بچوں کی تربیت کیسے ہو رہی ہے ماں باپ کا رول تو اس میں صرف نام نے ہاتھ ہے میڈیا ہمارے بچوں کی تربیت کرتا ہے اور میڈیا سے وہ کیا سیکھتے ہیں وہ ساری چیزیں جو آج ہم نے پڑھی اس کے ٹوٹلی اپوزٹ دبزور سے بات کرنا اونچی آواز میں بولنا اور اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا یہ ساری کامیابی کی چیزیں وہاں سے وہ لرنڈ کر رہے ہیں تو اس میں کتنی ضرورت ہے کہ بچپن ہی سے ہم اپنے بچوں کی کانشیس لیول ہو کے تربیت کریں بلکل اسلام علیکم میں نے اس پوری چیز کے اندر یہ سیکھا کہ ایکچلی جب ہم کوئی کورس لیتے ہیں فور کمیونیکیشن یا ایڈمیسٹریشن یہ جا رہا ہے کہ نو سال کی عمر سے سیکھنا شروع کیا باقاعدہ ساتھ ساتھ پریکٹیکل عمل بھی شروع ہو گیا ان کا کہ کس طرح کرتے ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں اور پھر سٹیپ اس دین ٹیچنگ یعنی جب تک علم آتا ہے پھر عمل کرتے ہیں پھر ٹیچنگ میں جو وزن آ جاتا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے جب وہ کہتی تھیں تو بڑے عالم بھی ان سے مشروع کرنے آتے تھے اس لیے کہ ان کی بات میں وزن ہوتا تھا وہ کر چکی تھی اور پھر کہتی تھی تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے تو الحمدللہ ہمیں تینوں سٹیپ بہت ہی پیاری دریگے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے بتائے گئے اور اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اس سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم میرے دو کوئسٹن ہیں ایک تو بڑے عالم بھی ان سے آکے سیکھ رہے ہیں تو عورت بہت سید ایک ٹیچر اگر وہ کسی غیر محرم مرد ہیں ان کو تعلیم دے سکتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب سکھاتی تھی تو اپنے حجروں میں بیٹھی ہوتی تھی اور کرٹن کے پیچھے سے صحابہ جو تھے جو بھی سیکھنے والے تھے وہ مسجد میں ہوتے تھے اس طرح ان کو سکھاتی تھی سامنے آکے نہیں سکھاتی تھی دوسری بات یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کچھ بچوں کو دودھ پلوایا تھا اپنی بھانجیوں بتیجیوں سے تاکہ وہ ان کے محرم بن سکیں تو وہ سامنے آکر بھی سیکھتے تھے اور پھر ان سے علم لے کر آگے انہوں نے پہنچایا ٹھیک ہے اور دوسرا قصہ یہ تھا کہ ہم نے پچھلے بھی پڑھا تھا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کر کے ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سکھایا تھا ہاتھ بھی پکڑا ہوا تھا آپ کا ہاں جی اس سے بچوں یہ وہ غاسق ہے جو غاسق ان اذا وقب آتا ہے نا ہاں جی تو میں یہ بس جانا چاہ رہی تھی کہ چاند کا رات کو یہ نہیں کہا یعنی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب یہ چاند تلو ہوتا ہے تو اس وقت شام ہو جاتی ہے رات ہو جاتی ہے تو چاند رات کے آنے کا ایک طرح سے پیغام دیتا ہے جس میں شر پھیل جاتا ہے اوکے تو اس میں ہم چاند کو ایزا نیگٹیب نہیں سوچتے رہے ہیں نہیں نہیں ٹھیک ہے اچھا سوال کی آپ جزا کر لے کئی دن آپ کتاب اٹھا اٹھا کر لاتے رہے اللہ آپ کو جزا خیر دے اتنا بوجھ اٹھانے کا سادہ میں کیسی کہ ان کا کونسنٹریشن لیول کتنا ہائی تھا کہ ایزا چائل ایزا ٹینیجر ہر دور مرنہ نے کونسنٹریشن سے سیکھا اب یہ کونسنٹریشن کے جو ہمارا آج کل مسئلہ ہے کہ ہم بیٹھتے بھی سیکھنا تو their message is coming so many things that we have involved in life تو وہ ہر چیز سے دور ہو کر انہوں نے کام کیا کوئی extra گفت کو یہ تو ہمارا اپنا decision ہے نا جب ہمارا بچہ ہمارے پاس بیٹھا ہے اور ہم اس کے ساتھ کچھ discuss کر رہے ہیں یا ہم اس کو کچھ سکھا رہے ہیں یا وہ کچھ سوال ہم سے کر رہا ہے اگر ہم نے ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا بھی ہے تو کیا ہم اس کو کہیں رکھنی سکتے ہیں اگر آپ آج سے یہ practice شروع کریں کہ بچہ آپ سے سیکھ رہا ہے ہوم بر کا وقت ہے یا کچھ اور اور آپ consciously اپنا موبائل اس کے سامنے اٹھا کے بند کر کے وہاں رکھتے ہیں اس سے بچے کو کیا message مل رہا ہے message بتائی کیا message لے رہا ہے وہ کہ وہ آپ کے لیے بہت important ہے آپ موبائل پر اس کو preference دے رہی ہیں بچے کے اندر ایک confidence پیدا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی جب کسی سے بات کرتے تھے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے پوری طرف سنتے تھے سنیں اس کی سنائیں اس کو بات کریں اس سے اور اس کے بعد جب بات مکمل ہو چکے اور پھر وہ اپنے کسی کام میں لگ گیا چھوٹا ہے تو کھیل کودھ رہا ہے یا اپنی پڑھائی میں لگ گیا اس کا آپ بھی اپنا پڑھنے کے لیے اٹھا لیں کیونکہ اب ہمارا قرآن بھی موبائل میں ہے ہماری حدیثیں بھی اس میں ہمارے نوٹس بھی ہمارا سیکھنا سکھانا سب ہی تو اس کے اندر چلا گیا ہے اس لیے پہلے تو ہوتا تھا کوئی فون اٹھاتا تھا اس کا مطلب ہی ہوتا تھا کہ یہ بات کرنے لگا اب تو یہ بات نہیں تھی اب تو بات بہت آگے بڑھ گی اور اب اگر کوئی بیٹھا ہے تو ہمیشہ نیگیٹیو بھی نہ سوچیں کہ یہ کوئی میسیجی پڑھ رہا ہوگا بچے بھی بعض اقت اٹھا کے کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں کچھ بعض اقت پڑی اچھی کچھ چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم دور سے بدگمانی کریں پھر تم نے اٹھا لیا نا موبائل اب اس کا جو فلو ہے وہ بلکل ٹوٹ جائے گا تو بجائے اس کے ڈانڈ اپٹ کرنے کے جا کے قریب سے دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے اور اگر کوئی صحیح کام ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں اس کے ٹائمنگ کریں باب فضل عائشت رضی اللہ عنہ حضرت عائشت رضی اللہ عنہ کی فزیلت کباب چپٹر حدثنا یحی بن بکیر حدثنا اللیث عن یونس عن ابن شہاب قال ابو سلمت ان عائشت رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما یا عائش هذا جبریل یقرئك السلام فقلت وعليه السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ترا ما لا ارا ترید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے یحی بن بکیر ان کا نام تھا یحی بن عبداللہ بن بکیر المخزومی ان کا ذکر تفصیلی پیچھے گزر چکا ہے تو یحی بن بکیر سے امام بخاری روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے لیس نے انہوں نے یونس سے انہوں نے ابن شہاب سے ابو سلمہ نے کہا حضرت عائشت رضی اللہ عنہ نے کہا قال ابو سلمہ ابو سلمہ آپ کو یعنی کہ حضرت عائشت سے روایت کرنے والے ہیں اب یہ مرد ہیں ٹھیک ہے انکشاگرد ہیں حضرت عائشت کے قالت کہتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا یا آئش اے آئشہ حضرت عائشت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئش کہہ کے پکارتے تھے پیار سے نک نیم یہ جبریل ہے یقرئوک السلام تمہیں سلام دے رہے ہیں وہ ڈائریک جبریل حضرت عائشت سے تو بات نہیں کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سلام بیج رہے ہیں فَقُلْتُ تو میں نے کہا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ کیا خوبصورت انداز میں جواب دیا ان پر بھی سلام یہ نہیں کہا وَعَلَيْكَ حالانکہ آپ نے کہا یہ ہیں اب کدھر ہے کدھر نہیں انہوں نے کہا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ یہ ہے طریقہ کسی کا سلام سن کر جواب دینے کا بعض اقت ایسا ہوتا نہیں کہ کوئی آکے آپ کو کہتا ہے کہ فلان آپ کو سلام دے رہا تھا تو آپ یہ نہیں کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے کیا کہیں گے وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهَا عورت ہے تو وَعَلَيْهَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اگر سارا نہیں بھی کہنا چاہتے آپ تو علیہ السلام کہہ دیجئے اگر زور سے نہیں کہنا چاہتے تو دل میں ضرور کہیے کیونکہ سلام کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے کہتی ہیں تَرَمَالَا عَرَا آپ وہ دیکھ رہے ہیں جو میں نہیں دیکھ سکتی وہ آپ کو نظر آرہے ہیں مجھے نہیں نظر آرہے تُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہ آپ کو جبریل نظر آتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے تو اس حدیث سے سیکھنے کی بات کیا ہے حضرت عاشر رضی اللہ عنہ کا سلام کے جواب دینے کا طریقہ کیا اخلاق ہے نا ہم سب اپنے آپ کو باخلاق سمجھتے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا میں بداخلاق ہوں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ باخلاق ہونے کے اصول کیا ہے اخلاق ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے بات کر رہا ہے اگر آپ توجہ سے اس کی بات سن لیں کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے ڈنگ سے جواب دے دیں حدثنا آدم حدثنا شعبہ قال حا وحدثنا عمر اخبرنا شعبہ ان عمر ابن مرہ ان مرہ ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری کے استاد ہیں آدم بن ابی عیاس ابو الحسن الخراسانی یہ خراسان سے تعلق رکھتے تھے اور آدم کہتے ہیں کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا قالا وہ کہتے ہیں ہاں ہاں کا مطلب ہے تو دوسری سند تحویل وحدثنا عمرن اور ہم سے عمر ابن مرزوخ نے بیان کیا اخبرنا شعبہ ہمیں خبر دی شعبہ نے ان عمر ابن مرہ عمر بن مرہ سے اور عمر بن مرہ نے ان مرہ مرہ سے خبر دی نام ہیں یہ سب ان ابی موسیٰ الاشعری اور وہ ابو موسیٰ الاشعری جو صحابی ہیں رضی اللہ عنہ ان سے روایت کرتے ہیں قالا وہ کہتے ہیں قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامالہ کامل ہوئے من الرجالی مردوں میں سے کثیر ان بہت سے بہت سے مرد کامل تھے یعنی پرفیکٹ تھے ولم یکمل اور نہیں کامل ہوئی من النسائی عورتوں میں سے مگر بہت کم وہ کونسی اللہ مریم بنت عمران مریم بنت عمران وآسیت امرأة فرعون آسیہ بنت مذاہم جو فرعون کی بیوی تھی وفضل آئشت علن نسائی اور آئشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے کہ فضل سرید علی سائد الطعام جیسے سرید کی فضیلت ہوتی ہے باقی سب کھانوں پر سائر کا مطلب سارے تمام الطعام کھانے سرید عربوں کا ایک خاص کھانا ہوتا ہے جس میں گوشت اور آٹے سے ملا کر اس کو پکاتے ہیں یہ آپ یوں سمجھیں جیسے گوشت پکا وہ شوربہ ہو تو اس پر روٹی توڑ کے ڈال دی جائے تو یہ بھی سرید ہوتا ہے کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ ازیت آئشہ نے سرید کے اوپر پھر تلبینہ ڈال کر کھانے کے لئے کہا کہ اس سے غم دور ہوتا ہے اچھا انرجی دینے والی کیونکہ غم میں انسان کی انرجی ڈرین ہو جاتی تو جب آپ ایسا کھانا کھاتے ہیں کہ جس سے انرجی آئے تو اس سے انسان کو ذرا حمد طاقت ملتی ہے اگلی حدیث بھی اس سے ملتی جلتی ہے حدیثنا عبدالعزیز بن عبداللہ قال حدیثنی محمد بن جعفر عن عبداللہ بن عبدالرحمن انہو سمعانس ابن مالک رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فضل عائشة علی النسائی فضل الثرید علی سائر الطعام امام بخاری کہتے ہیں ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا وہ کہتے ہیں مجھ سے محمد بن جعفر انہوں نے عبداللہ بن عبدالرحمن سے انہوں نے انس بن مالک سے روایت کیا انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یقول آپ فرماتے تھے فضل آئشت آئشہ کی فضیلت علن نسائی عورتوں پر کفضل سریدی سرید کی فضیلت کی طرح ہے علی سائر الطعام دوسرے خانوں پر تمام خانوں پر حضرت انس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا آپ کہا کرتے تھے کہ آئشہ کی فضیلت باقی عورتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت باقی سب کھانوں پر ہے یعنی کہ بہترین عورت ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیچھے ہم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں پڑھا کہ ان کی بہت فضیلت ہے اور پھر حضرت آسیہ کی حضرت مریم کی باقی سب کی تو اپنی جگہ لیکن حضرت فاطمہ وہ جنت یہ عورتوں کی سردار ہیں تو اس میں یہ بات یاد رکھئے کہ جہاں تک عجر کا تعلق ہے وہ تو اللہ کو پتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون کتنے بڑے مقام پر ہے آخرت میں ان ساری خواتین میں سے بھی جہاں تک حسب نسب کا تعلق ہے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی شک و شبہ کے افضل ہیں جہاں تک علم کا تعلق ہے تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی شک و شبہ کے باقی تمام عورتوں پر علم کے اعتبار سے افضل ہیں تو ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے حدسنا محمد بن بشار حدسنا عبدالوہاب ابن عبد المجید حدسنا ابن عون ان القاسم ابن محمد محمد بن بشار ان کا لقب بندار ہے امام بخاری کے استاد ہے ان کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے حدسنا عبدالوہاب ابن عبد المجید انہوں نے ابن عون سے انہوں نے قاسم بن محمد سے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی اشتقت کا مطلب ہے بیمار ہو گئی فجاہ ابن عباس تو ابن عباس آئے فقالہ تو کہنے لگے یعنی اعادت کرنے کے لئے آئے یا ام المؤمنین اے ام المؤمنین تقدمین آپ چلی جائیں گی علا فرط صدق ان لوگوں کے پاس جو آپ سے پہلے جا چکے فرط ہوتا ہے جو دوسروں لوگوں کے مقابل میں پہلے کسی جگہ پہنچ جائے صدق سچے یعنی جہاں آپ کے سچے پیش رو ہیں مراد کیا تھی علا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ابی بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تو یہ انہوں نے ان کو کس وقت بات کی جب وہ مرض الموت میں تھی اس کے بارے میں ایک اور روایت میں تھا مسند احمد میں اس کی تفصیل آتی ہے اور وہ تفصیل کیا ہے عبداللہ بن عبی ملائکہ کہتے ہیں زکوان نے ان سے بیان کیا جو کہ آشا رضی اللہ عنہ کے دربان تھے یعنی گیٹ کی پر تھے زکوان ان کے غلام بھی تھے اگر آپ کو یاد ہو زکوان کی حدیث کے جس میں آتا ہے کہ زکوان جو تھے وہ مصحف دیکھ کر کھول کر نماز پڑھا کرتے تھے ان کو زبانی یاد نہیں تھا قرآن اور وہ حضرت عائشا کے دربان تھے اندر باہر آتے جاتے تھے محرم بنے ہوئے تھے ایک طرح سے تو زکوان کہتے ہیں کہ حضرت عائشا کے مرض الوفات میں ابن عباس نے ان سے اندر آنے کی اجازت مانگی کہ میں آ کر ان کی اعادت کروں تو میں آیا اور ان کے سر کے پاس ان کے بھتیجے عبداللہ بن عبدالرحمن تھے حضرت عائشا کے پاس تو میں نے ان کے بھتیجے سے کہا کہ یہ ابن عباس اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں تو ان کے بھتیجے نے جھک کر عائشا رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عبداللہ بن عباس اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں وہ آپ کو سلام کرنا چاہتے ہیں رخصت کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں کہ موت کی حقیقت کو کیسے ایکسپٹ کرتے ہیں ہمارے ہاں کوئی شخص بینٹی لیٹر پر بھی ہو تو یعنی کلمہ وغیرہ اور یہ سوچنا کہ یہ فوت ہوگا اس کی کوئی تیاری نہیں کرتے موت کی حقیقت کو ایکسپٹ نہیں کرتے انہوں نے کہا اگر تم چاہو تو اجازت دے دو بیمار تھی کہتے ہیں پھر میں نے ان کو اندر داخل کیا جب وہ بیٹھ گئے کہنے لگے کہ خوش خبری ہو حضرت عاشق کو کہنے لگے خوش خبری ہو تو وہ کہنے لگی کہ ایسا ہی ہو اللہ کرے ایسا ہی ہو کتنا اچھا جواب ہے جواب سنیے جواب سیکھئے یہ مختلف لوگوں کی باتوں کا جواب دیتے کیسے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آکھ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر محبوب ساتھیوں کے درمیان ملاقات کا صرف اتنا ہی وقت باقی ہے جس میں روح جسم سے جدا ہو جائے یعنی جو ہی آفات ہوئیں تو فوراں جا کے ملاقات کریں گی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج میں سب سے زیادہ رسول اللہ کی محبوب رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو محبوب رکھتے تھے جو طیب ہو لیلت الابوا کے موقع پر آپ کا ہار ٹوٹ کر گر پڑا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ کیا یہاں تک کہ اسی جگہ صبح ہوئی اور لوگوں نے اس حال میں صبح کی کہ ان کے پاس حضو کا پانی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی فَتَيَمَّمُ سَعِدٌ طَيِّبًا پس پاک مٹی سے تیمم کر لو تو یہ آپ کے ہی سبب سے ہوا جس میں اس امت کے لیے اللہ عزوجلہ نے رخصت نازل فرما دی اور اللہ نے سات آسمانوں کے اوپر سے آپ کی برات نازل کی تھی واقع اف کی طرف اشارہ ہے جس کو روح الامین لے کر آئے اب اللہ کی مسجدوں میں سے کوئی مسجد ایسی نہیں جا پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو اور اس میں دن رات کی گھڑیوں میں یہ آیات نہ پڑی جاتی ہوں یہ سن کے فرمانے لگیں اے ابن عباس مجھے اپنی ان تعریفوں سے دور رکھو ابن عباس مجھے اپنی ان تعریفوں سے دور رکھو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میری تو خواہش ہے کہ میں بھولی وسری بن چکی ہوتی کیا کہا یہ وہی بات ہے جو مریم بن تمران نے کہی تھی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میں بھولی بھولائی جا چکی ہوتی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حقیقی معنوں میں نیک ہوتا ہے اس کو اپنی تعریف پسند نہیں آتی اس کو اپنی تعریف سننے کا شوق نہیں ہوتا کیا کہ اس کو پتہ ہوتا ہے میں جو کچھ بھی ہوں وہ اپنی تعریف سننے کے گھبراتا ہے ہم اپنے دل سے پوچھیں اور یہ ان کا آخری عمل ہے نا اور یہ جو باتیں کر رہے ابن عباس وہ دل جوئی کے لئے کر رہے ہیں نا یہ عادت کے عذاب بھی پتہ چلتے ہیں نا ابن عباس بھی حبر الامہ ہیں کوئی معمولی شخص نہیں ہیں امت کے بہت بڑے عالم ہیں مفسر قرآن ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مار کر ان کو دعا دی تھی کہ اللہ اس کو کتاب کا علم دے اس کو حکمت دے وہ بیٹھے ہیں وہ بھی کوئی ایسے عام انسان نہیں کہ جھوٹی موٹی باتیں کر کے دل بہلا رہے ہوں نہیں وہ سچی باتیں کر رہے تھے اس کے باوجود عزت عائشہ اس تذکرے کو نہیں سننا چاہتی تھی انہیں کہتے ہیں خوشخبری ہے کہتے ہیں اللہ کرے ایسا ہی ہو پھر انہیں کہتے ہیں تو آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملیں گی یہ ساری باتیں دل جوئی کی باتیں تھی اس میں حقیقت کو ایک سیپٹ بھی کیا گیا ہے کہ اب موت تو آنی ہے لیکن اس کے ساتھ جو اچھی چیزیں ہیں ان کو بھی بیان کیا جا رہا ہے یعنی ایک انتہائی غم اور دکھ کے موقع پر ایک مریض جو ایسی حالت میں کہ کسی بھی لا میں دنیا سے جا رہا ہے اس کے ساتھ کس قسم کی باتیں کرنی چاہیے اللہ سے اچھا گمان رکھیں اور اچھی اچھی باتیں سنائیں اور وہ اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے کہ کاش مجھے کوئی یاد کرنے والا نہ ہوتا کنتو نصیم منصیہ کہ میرا حساب برابر ہو جائے اللہ مجھ کو معاف کرتے وَآخِرُ دَعْوَانَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّا إِلَّا أَنتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ